زیرو لائن یعنی انٹرنیشنل بارڈر پر تائینات پاک رینجرز جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے قسم کھائے ہوئے ہیں ان کی رمضان میں افتاری کیسے ہوتی ہے اور دیکھئے یہ چاند رات کیسے مناتے ہیں ناظرین زیرو لائن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رینجرز کا مورچہ یا بنکر یہاں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کتنے جوان موجود ہیں اور یہ کیسے سیکیورٹی کر رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں آجائے السلام علیکم علیکم السلام جی سر الحمدللہ آپ کیسے ہیں سر سر آپ کو عید مبارک کیونکہ صبح عید مبارک کو آپ کو بھی سر بہت بہت شکریہ آپ کو عید مبارک اور آل اسلام کو عید مبارک کیا نام ہے آپ کا کہاں میرا نام سر سیدولی ہے میرا تعلق سندھ سے اور میں زلہ سانگڑ سے کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں گھر کتنا عرصہ ہوگا نہیں سر مجھے تقریباً دو مہینے پورے ہونے والے ہیں سر مجھے دھائی مہینے ہوگی صبح عید ہے گھر نہیں جائیں گے سر گھر سب تو نہیں جا سکتے ظاہری بات ہے لیکن جس طرح ہماری ڈیوٹی ہے ہماری اس طرح کی ہے کہ کچھ ساتھی ہمارے عید پہ چلے جاتے ہیں کچھ جو بچ جاتے ہیں وہ اگلی پہ چلے جاتے ہیں اور ویسے بھی ہمارا زیادہ تر وقت اس پلٹون میں گزرتا ہے تو پلٹون والوں سے ہمارا اس طرح کا ریلیشن شروع ہو جاتا ہے جس طرح فیملی سسٹم تو اس طرح کے عید وغیرہ خوشیوں کے موقع پہ ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا پھر آپ کو ایدھر گرمی محسوس نہیں ہو رہی جتنی چیزیں آپ نے پہنی ہیں اور پھر اس ائر ٹائٹ سسٹم سر گرمی تو ہے لیکن ملک کی خاطر انشاءاللہ ہر سختی برداشت کریں گے کتنے گھنٹے یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں سر ہماری چھے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور چھے گھنٹے ریسٹ سامنے بلکل یہ رائٹیں نظر آ رہی ہیں انڈیا کا یہ بارڈر ہے بلکل سر یہ انڈیا بارڈر ہے تو جناب آپ زیرو لائن پر کھڑے ہیں آپ کے آگے اور کوئی نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ دے آپ کے پیچھے ہی ہیں بلکل سر تو کیسا جگر ہے کیسا محسوس کرتے ہیں بہت فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز پر ہمارے ملک کے کروڑوں کی عبادی ہے اس میں چند لوگ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں اور اپنے ملک کیلئے یہ بہترین جو کارنامہ یہ سر انجام دیں بہت اچھا گزر ہے آپ بتائیں گھر والوں کی یاد آتی یہ تو گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہاں بھی منہ فیملی مہور بڑھ رہے ہوئے کیونکہ ہمارا زیادہ زندگی اور زیادہ آرسائیدر ہی گزرتا ہے تو ہمارا ادھری مہور اچھا چاہ رہے ہیں الحمدللہ میری طرف سے مسلموں اور گھر والوں کی عید مباری ناظرین زیرو لائن کے اوپر آج ہم افتاری کر رہے تھے لیکن اب دیکھیں صبح عید ہے اور چاند رات بھی منا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سارے رینجرز پاکستان کی آن بان شان ہمارے محافظ جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہاں پر موجود ہیں اور اپنے گھروں سے دور ہیں جناب آپ کہاں سے ہیں ننکانہ صاحب سے بلوچستان سے ہراول بندی کشمیر سے گلگت بلستان نروال سے جانگ یہ دیکھیں گلدستہ جہاں ہر رنگ کا ہر خوشبو کا پھول موجود ہے اور یہاں پر یہ اپنی عید منائیں گے کیونکہ یہ گھر نہیں جا سکتے ہیں اور آپ یہ چیک کریں کہ سال میں سے نو مہینے یہ یہاں پر رہتے ہیں اور صرف تین مہینے یہ گھر جا سکتے ہیں اور ایکچول میں ان کا یہی گھر ہے اور یہ آج اپنی شام منائیں گے ہم ان کے ساتھ منائیں گے ہم ہیں پاک رینجر کے جوان ہم کو ججتے یہ فخر سارے ہیں ہم ہیں اسلامی سرحدوں کے محافظ یہ جانتے سارے ہیں ہم رہتے ہیں سرحدوں پہ اپنوں سے دور پرے ہم ہیں آپس میں بھائی بھائی اور باقی بھی رشتے سارے ہیں بیٹ گئی یہاں جوانیاں ہماری اور لڑکپن بھی یہیں بیتا دن رات بھی یہیں گزرے اور گزرے کئی سال ہمارے ہیں ہم نے نہیں دیکھا اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھی اپنی جوانی ہم نے بغیر سپنوں کے راتوں کے کئی پہر گزارے ہیں کیا بات ہے بھائی ہم رہتے ہیں سرحدوں پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بس ایک خدا کا کرم ہے ہم پہ اور نہ کوئی ہمیں سہارے ہیں اور ہماری بہادری پہ نہ جا ہماری بہادری پہ نہ جا ہر میدان میں ہم نے دشمن للکا رہے ہیں وقت گواہ ہے سر کے تاج ہی نہیں ہم نے سر بھی اتارے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تینکیو سو مچ آپ سب کا آپ اپنا انجوائے کرتے رہیں دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ بھی اور انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی سب کو ایک دفعہ کہہ دیں عید مبارک خالد عمر صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان کا فخر ہیں رینجرز ہیں اور آپ زیرو لائن کے اوپر تائنات ہے آگے انٹرنیشنل بارڈر ہے یعنی آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے وہ لائٹیں بھی نظر آ رہی ہیں تو آج آپ لوگوں کی لاشٹ افتاری تھی یعنی ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے تھے آگے ہی دست شروع ہو رہی مجھے بتائیں یہاں رمضان میں کیا آپ کی مصروفیت رہتی تھی کتنے لوگ کام کرتے تھے یہ ٹاور کیا کہلاتا ہے اور سارا دن منیو کیا ہوتا تھا پھر یہ جو ٹاور ہے ایدھر ہماری گارڈ ہوتی ہے یہ ہماری گارڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کی ایکٹیویٹیز پر نکلو حرکت رکھنی کیونکہ انڈیا یہ تو بالکل ساتھ ہے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے ہم لوگوں نے سہری افتاری کیے اور ہم نے اپنی ڈیوٹی امانداری سے کیے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ انڈیا کے سامن ہم جو ادھر کھڑے ہیں اور ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے دیفنس کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت عزاز کی بات یہاں سے کتنے میٹر آپ کہلیں یا کتنے فٹ دور ہے یہ بلکل جو لائٹیں میں یہ تقریبا چھے سو میٹر تھا کہہ سکتے چھے سو میٹر چار سو میٹر جی بلکل فرسٹ لائن پر رینجرز ہوتی ہے صبح عید ہے تو گھر جائیں گے ابھی تو عید ادھر ہی کریں گے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جانے سکتے کوئی کسی نے ڈیوٹی بھی کرنی ہمارے بھائی جو دوستے وہ گئے تو ہم لوگ یہ در کریں گے شکرونوں کی یاد نہیں آتی نجات تو آتی ہے نا کیوں نہیں آتی آتی جات آپ کس علاقے سے ہیں بیسیکلی بیسیکل میں قصور سے قصور سے ہی ہیں آپ بلکل پھر تو آپ اپنے شہر میں ہی ہیں جی جی بلکل شہر میں کتنے عرصے سے آپ یہاں پوسٹڈ ہیں میں تقریبا سال ہوں گیا تو یہاں سہری افتاری میں مینیو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا سہری افتاری میں اچھا مہینی ہوتا ہے صبح سہری میں دھئی ہوتی ہے پراتھا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سالم اگرہ ہوتا ہے وہ بناتی اس طرح جو سہری ہوتی افتاری ہوتی وہ بھی اچھی مطلبہ ہارے کے لحاظ سے ہوتی پکار ہوتے ہیں سمو سے ہوتے ہیں خجور وغیرہ ہوتی مشروع باد ہوتے ہیں اس طرح ہارے چیز کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ایک سہری افتاری کر رہے ہوتے ہیں اس یونٹ پر ٹینٹی فائیو لوگ ہیں ٹینٹی فائیو یہ بھائی ابھی پیچھے کیا کر رہے ہیں یہ ابھی جو انڈیا کی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی نکروہ حرکت پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ ہماری ادھر ڈیوٹی کا مین مقصد یہ ہے کہ انڈیا کوئی ایکسٹر ایکٹیویٹیز جو کرتا ہے تو ہم ادھر اپنے کمانڈر کو بتاتے ہیں وہ پیچھے ایڈو کارٹر کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مین ڈیوٹی جو رینجرز کی ہے وہ بھائٹر کوئی ہے فسٹ لین ہے ہم میں اسلوٹ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا آپ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہاں ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو صبح عید بھی ہے یہ سب سے پہلے تو تمام مسلمان بھائیوں کہ ہماری ترسید ہیں بھائی ویسے مارے لیے یہ بھی عزاز کی بات ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ جو آنکھ اسلام کی خاطر ملک کی خاطر قوم کی خاطر رات کو جانگتی ہے تو وہ سو سال کے بعد سے بہتر ہے تو مارے لیے بہت عزاز کی بات ہے ہمیں فخر ہے کہ تمام لوگ پیچھے سوتے ہیں سویلینس ہوتے ہیں ہم لوگ دن رات اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں ملک و قوم کے لیے ہم کار رہے ہیں ڈیوٹی یوٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یوٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ملک و قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کریں زیادہ زیادہ اپنے ایٹویز کریں تینکیو سو مجھ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ملک کی بہتری کے لیے ہم سب کا ملک ہے ہم ہیں پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم دونوں یک جان ہیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے تو محنت کریں پاکستان کا اپنا سب کا نام روشن کریں دیکھتے رہے ہیں اردو پائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ حانی کے بات ہم سب کا نام روشن کریں